بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میٹس فور یو بیٹا آپ کو فرسٹ یئر میتھمیٹکس کی کلاس میں ویلکم فرسٹ یئر میتھمیٹکس میں سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے چیپٹر نمبر نائن فنڈامینٹلز آف ٹرنگومیٹری جو ہے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ہم لاسٹ لیکچر میں ایکسسس نائن پنٹ ون جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے تھے آج کی لیکچر میں ہم ایکسسسس نائن پنٹ ٹو کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو نائن پنٹ ٹو ایکسسائز میں جو چند ایک سٹارٹ کرنے سے پہلے بیسک کنسیپٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو ذرا آپ دیکھ لیجئے گا تو اس میں سب سے پہلی چیز اس میں میکسمن چیز ہیں آپ کو میٹرکس ہی آپ پڑھتے آ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں یہاں پر روایز کروا رہتا ہوں آپ کو پہلی چیز یہ ہے ویلیوز آف ٹرگنو میٹرک فنکشن ویلیوز آف ٹرگنو میٹرک فنکشن تو پہلی بیٹر چیز یہ ہے ویلیوز ٹرگنو میٹرک فنکشن ایٹ نیگٹیو آرکومنٹس یعنی نیگٹیو اینگل کے اوپر جو ٹرگنو میٹرک فنکشن کا بہیویر ہے وہ کس طرح کہہ ہے اس میں پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سائن کے اینگل میں کبھی آپ کو اس طرح مائنس ٹیٹا نظر آ رہا ہے تو وہ مائنس آپ نے باہر باہر نکال دینا یا دے گا مائنس سائن ٹیٹا اسی طرح ہی سائن کا اگر ریسی پروکل لے لیا جائے that is کوسیکنڈ مائنس ٹیٹا تو کوسیکنڈ کے اینگل میں بھی اگر مائنس ہوگا تو بیٹا بھائی رہ جائے گا مائنس کوسیکنڈ ٹیٹا ہو جائے گا اچھا اسی طرح ہی آپ کے پاس اگر ٹین ہے ٹین کے اینگل پر مائنس ہے تو وہ مائنس بھائی رہ جائے گا یہ جائے گا مائنس ٹین ٹیٹا اور چوتھا ٹین کا ریسی پروکل ہے کوڈ ٹیٹا کوڈ کے اینگل میں مائنس آئے گا تو باہر آجے گا یہ بن جائے گا مائنس کوڈ ٹیٹا اب جو دو لکھنے لگا ہوں ان میں مائنس ہو تو وہ ختم ہو جائے گا اور وہ دو کون سے بچ گئے آپ جانتے ہیں کوڈ کے اینگل میں مائنس ہوگا تو یہ پلس کوڈ ٹیٹا یعنی یہ مائنس کو باہر نہیں بیجے گا یہ ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح ہی بیٹا کوڈ کے رہ سی پروکل ہے سیکنڈ مائنس ٹیٹا تو یہ بھی وہ تو ایسا اینگل ختم ہو جائے گا مائنس میں ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو انفرمیشن آپ نے یہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہوگی بات یہ ہے اور دوسرا یہاں پر یہ چیز جو میں نے لکھے ہیں پیر وائز یہ بھی یاد رکھنے کے سائن کا اولٹ کو سیکنڈ ہے ٹین کا اولٹ کوٹ ہے کوز کا اولٹ یعنی ریسی پروکل جو ہے وہ سیکنڈ ہے کچھ بچے سائن کا جو دیکھیں سائن کا ریسی پروکل ورڈ ہے ریسی پروکل سائن کا ریسی پروکل جو ہے وہ کوسیکنڈ ہے دیکھو سائن کا انورس اس طرح لکھتے ہیں سائن کا انورس اس طرح لکھتے ہیں سائن انورس ٹیٹا یہ کچھ اور چیز ہے انورس سائن ٹیٹا انورس سائن فنکشن یہ چیپٹر نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے تو یہ آپ غلط کہتے ہیں سائن ٹیٹا کا ریسی پروکل سیکنڈ ٹیٹا ہے سائن ٹیٹا کا انورس جو ہے وہ کوسیکنڈ ٹیٹا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز سائن ٹیٹا کا اس طرح انورس لکھا ہو اور ایک لکھا ہو ایسے سائن انورس ٹیٹا یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں یہ جو ہے نا سائن ٹیٹا کا ہول انورس یہ ہے ونورس سائن ٹیٹا اور ونورس سائن ٹیٹا جو ہے وہ کوسیکنڈ ٹیٹا کے برابر ہے یہ جیز ایسے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سائن انورس ٹیٹا جو ہے وہ انورس سائن فنکشن ہے انورس سائن فنکشن یہ ہم چیپٹر نمبر 13 میں پڑھیں گے ڈیٹیل میں اس میں جا کر ٹھیک ہے ابھی فیلال آپ نے یہاں پر ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے اچھا اگری چیز ان کی جو کچھ ڈیفینیشن ہے اور کس قوارڈرن میں کون سا جو ٹیٹیلما میکنٹر فنکشن پزیومٹ اونسی کون سار نیگٹیو چیز اللہ دیکھیں تو 술اش ایم اللہ ڈیٹوپک ہے وہ ہے آپ کے ساتھ رہا ٹیٹا ہے نوس پڑھ انتے ہیں رکریت branch at why xحصیز and y-axis یہ آپ کا x-axis ہے positive x یہ negative x یہ آپ کا positive y center میں origin اور یہ آگے negative y دوسرا آپ جانتے ہیں یہاں پر angle کی جو range ہے وہ 0 سے start ہو کر 9090 کے فرق کے ساتھ آب آگے چلتے جائیں گے this is 90 degree پھر 90 اس میں add کریں 180 degree پھر آپ 90 add کریں this is 270 degree پھر آپ 90 add کرو 360 degree اور یہ procedure آپ چلاتے جاؤ چاہے پھر 98 کرو یہاں پر آجے گا 4040 degree چلیں ہم فلا یہاں پر ہی رکھ جاتے ہیں اچھا یہ آپ کا کلاتا ہے first quadrant this is your second quadrant this is your third quadrant this is your fourth quadrant پہلے quadrant میں آپ جانتے ہیں 6 trigonometric function یہ تمام کے تمام positive ہوتے ہیں these are all positive in first quadrant second quadrant میں آپ جانتے ہیں second quadrant میں آپ کا sine theta اور اس کا ریسی پروکل co secant theta یہ positive یعنی یہ second quadrant جو ہے وہ آپ کا کس کا گھر ہے یہ گھر ہے جی آپ کا sine کا اور co secant کا پھر اس کے بعد third quadrant میں آپ کا جی tangent theta positive ہے اور اس کا ریسی پروکل بیٹا co tangent theta positive ہے چوتھے quadrant میں آپ کا cos theta positive ہوگا اور اس کا ریسی پروکل secant theta positive ہوگا اچھا اب یہاں پر اس کو میں یاد رکھنے کے بھی ایک آپ کو trick بتا جاتا ہوں وہ آپ trick سننے آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ کسی بچے کو کر یاد نہیں ہوتا یار یہ مجھے بھول جاتا ہے کہ کس quadrant میں کون positive ہے تو trick کیا ہے میں لکھ لیں نہ گاؤں تو trick یہاں پر دو ہے ان کو یاد رکھنے کا کہ کس quadrant میں کون سٹرگومیٹرک ریشو جو ہے وہ positive ہے میں نے لکھا ہے پہلا trick add sugar to coffee add a a mean پہلا quadrant all positive second quadrant میں sugar sugar مطلب s s کا مطلب sign sign positive to t tangent تیسا quadrant coffee c چوتھا quadrant ٹھیک ہے اور اگر یہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اس طرح دکھ رہیں after school a after a یعنی all positive school school مطلب sign second quadrant two tangent third quadrant اور college college میں آپ کے پاس آجے گا چوتھا quadrant یعنی c cause ٹھیک ہے یعنی کہ یہ چار letter ہیں دونوں tricks میں چاروں letter میں جو پہلا پہلا alphabet آپ اس سے idea لگا سکتے ہو پہلا alphabet a ہے تو اس کا مطلب پہلے quadrant میں تمام positive ہیں دوسرا alphabet s s مطلب یہاں پر ہم sign کو لیں گے سیکنڈ کو لیں گے رہے نا sign تو sign کا مطلب ہے کہ second quadrant میں sign positive ہے اور school ڈرڈ ڈرڈ کو تو یہاں پر آپ چھوڑ دینا آپ کے پاس r positive آ گیا ہے پھر اگلا function sign s سے پھر اگلا function tangent t tangent t سے اور پھر آپ کا cause c ٹھیک ہے بس ان کو یاد رکھنا آپ نے تو i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہے اگر trick یہ چیز ہو گئی اچھا اب ان کا positive ہونے کا مطلب کیا ہے positive ہونے کا مطلب ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں بھئی آپ نے value نکال لی ہے cause 145 degree کی آپ نے صرف بتانا ہے کہ answer positive ہے negative ہے تو یہ جو آپ کو میں نے range لکھ کے بتائی angle کی اور یہ جو بتایا ہے کہ کس quadrant میں کون positive ہے یہ آپ کو بتایا گیا اس کا answer 145 degree کا angle کس quadrant میں آتا ہے آپ جانتے ہیں 145 degree کا angle آپ کہیں گے جی second quadrant میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر second quadrant میں یہ angle 145 degree کا بنے گا 90 سے بڑا ہے تو اب second quadrant گھر کس کا ہے second quadrant میں ہوتا ہے sine اور cosecant تو اس کا مطلب sine اور cosecant صرف positive ہوں گے یہاں پر تو اس کا مطلب اس کا cause 145 کا جو بھی answer آئے گا وہ negative ہے negative answer مطلب less than zero ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ان کا اچھا اس کے بعد آگے ان trignometric functions کی جو definitions ہے وہ بھی میں آئی hope کہ آپ کو پتا ہوگی لیکن پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا میں دیکھتے تا ہوں ان کو next آپ کے پاس جو تیسری چیز ہے بیٹا وہ یہ ہے definition of trignometric ratios ratios یا function کا word بھی استعمال کر سکتے ہیں definition of trignometric function بھی کہہ سکتے ہیں trignometric ratios بھولتے ہیں آپ جانتے ہیں 6 trignometric functions ہیں تو ان میں سے تین آپ یاد کر لیں ان کی definition باقی تین کی آپ یاد کر سکتے ہیں because they are the reciprocal of these three پہلی definition sin theta کی یہ اگر مارے پاس ایک right angle triangle میں بنائی ہے جس angle theta theta کے sine کا اگر آپ مسال کا دور کسی کن کی definition آپ کو چاہیے تو کسی کن کی منجھے گی hypotenuse over perpendicular ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کو cause کا اُلٹ چاہیے سیکن theta تو دیفنیشن بنجھے گی hypotenuse over base اسی طرح آپ ٹین کی لکھ سکتے ہو اچھ یہاں people have ٹھیک ہے curly brown hairs through proper brushing تین لائنے ہیں مطلب لائن بھو یہ کی ہے میں تین لائنے بنا کے لکھیں اور تین تین ورڈ لکھیں ہیں اب سنو سم سم کسی بنتا ایس سی تو میں پہلے definition کرنے جا رہا ہوں سائن کی ٹھیک ہے سائن سائن کس کے براؤن hair curly کس سے بنتا ہے سی سی اب میں definition کرنے لے جا رہا ہوں کوز کی ٹھیک ہے میں یہاں پر definition لکھ رہا ہوں یا پہلے بھی definition آپ کو بتائی ہے آفٹر school to college بھالا کی تو میں ریسی پروکل کی دیفنیش نہیں بتائی اگر بچہ ذہن میرے ذہن میں آگیا سی کا مطلب تو سیکنڈ ہوتا ہے وہ سابنے ان کے اوپر رہنا تو کرلی یہاں پر جس کرلی کا سی ہے وہ کوز کے لئے سیکنڈ کے لئے نہیں تو کرلی کا سی آگیا براؤن 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 بی آگے براؤن براؤن آگے آگے تھرو تھرو کا ٹی ٹی مطلب ٹینجنٹ پراپر پراپر مطلب پی برشن کا مطلب پی آور بی تو یہ اس کی ڈیفنی جن ہوگی جلاز آنے ہو جائیں آگے نیکس نائر بند کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چوتھی چیز آپ کی ہے وہ جی پیتھا گورس تھیورم جانتے ہیں وہ ہوتا ہے ہائی پوٹن سکیر براؤر پرپینڈ پیٹرک سے آپ پڑھتے آرہے ہیں چندے کا آپ نیاز رکھ رکھ ہیں سائن سکیر ثیٹا پلس سکیر ثیٹا کس کے براؤبر ہے بودھیں ون کے براؤبر ہے ثیٹا کون ہے ایک ریال نمبر ہے ثیٹا بلونگ ٹو آر پھر آپ پڑھیں گے ون پلس ٹین سکیر ثیٹا ایکوال ہے سیکھنٹ سکیر ثیٹا کے پھر آپ پڑھیں گے ون پلس کوٹ سکیر ثیٹا ایکوال کس کے ہے سکیر ثیٹا کے دیز آر دی فنڈام میٹر جو کہ آپ نے کلاس ٹین سے پڑھتے آرہے ہیں لیں یہ چیزیں جو ہم نے استعمال کرنی ہیں اپنی 9.2 میں اپنی 9.2 کی طرف آئی ہوپ کہ آپ بھی دیکھیں گے ویڈیو کلیم تھوڑی شاید انکریز کر جائے گی تو مو کرتے ہیں 9.2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو 9.2 کا question number 1 یہ ہے find the signs of the following آپ کو یہ question 6 پار دی ہیں آپ نے صرف ان کے sign بتانے ہیں تو پہلا پارٹ جو ہے آپ کا sign 160 degree ٹھیک ہے تو sign 160 degree کی آپ نے یہ پتانا ہے کہ جو sign آئے گا وہ positive ہوگا یا negative ہوگا اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ sign 160 degree کی آپ نے sign بتانا ہے اس میں جو 160 degree کے angle ہے یہ quadrant میں آتا ہے 160 degree آپ جانتے ہیں یہ لائی کرتا ہے آپ 2nd quadrant میں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں پر پہلے quadrant میں angle 0 سے start ہو کر 90 90 سے 180 180 سے 270 اور پھر دوبارہ 360 degree ایسی ہے 160 degree angle 2nd quadrant 2nd quadrant میں sign اور positive ہوتے ہیں لہذا یہاں پر 160 answer آئے گا آئے گا positive 0 آگے لکھا 190 کو تھوڑا سا زون کر لیتا ہوں ڈیکس ہمارے پاس ڈیکس 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 ڈگری angle آپ جانتے ہیں کہ 3 quadrant میں آتا ہے اور 3 میں ڈیک σی ڈیکس 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 ہے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹیو ٹھیک ہے کوٹ یٹی ڈگری 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 کے انگل آپ کا آتا ہے پہلے قوارڈ میں اور پہلے قوارڈ میں کوٹ انجنٹ تمام ٹکنو میٹک ریشوں پوزیٹیو ہوتی ہے لہذا اس کانسل آئے گا پوزیٹیو گریٹیزن زیروں اگلہ ہے کسی کنٹ 297 نون نوان 97 آئے گا آپ کا چوتھے قوارڈ میں تو چوتھے قوارڈ میں کسی کنٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کا نمبر ون ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے نیکس نمبر ایس میں لکھا جاتا ہے فلن دی بلینکس آپ نے فلن دی بلینکس کرنی ہے سائن کے اینگل میں لکھا ہے مائنس 310 ڈکری بس اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی یہ جو چھے پارٹ ہیں یہاں پر ان چھے کے چھے پارٹ میں جو اینگل کے ساتھ یہاں پر مائنس کا نشان ہے یہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا تو میں نے آپ کو صرف ایک ریزرٹ یہ بتایا تھا بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کوز کے اینگل میں اگر مائنس ٹیٹا ہو ایسے تو وہ بیٹا ختم ہو جائے گا یہ صرف لکھے گا کوز ٹیٹا اسی طرح اگر آپ کے پاس یہاں پر سیکنڈ کے اینگل میں مائنس ٹیٹا ہوگا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا صرف یہ دو فنکشن ایسے ہیں جن کے اینگل میں اگر مائنس ہوگا تو ختم ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ آپ کو جون سے بھی چار نظر آئیں گے ان میں ختم نہیں ہوگا تو یہاں پر سائن مائنس تین سو دس ہے تو یہ مائنس آپ کو باہر آجے گا یہاں پر یہ کوز مائنس پچھتر ہے تو یہ پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی پلس لگائیں یا نا لگائیں مائنس ختم ہو جائے گا بیچ میں سے ٹین ہے ٹین کے اینگل میں مائنس ہے تو یہ مائنس باہر یہاں پر آجے گا سیکنڈ کے اینکل میں مائنس یہاں پر باہر آجائے گا سیکنڈ کے اینکل میں مائنس یہ ختم ہو جائے گا یہ پلس ہو جائے گا سیکنڈ مائنس پندر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے نیکسٹ تیسرا question آپ کا in which quadrant are the terminal arm of the angle lie when آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا angle کس کس quadrant میں لائے کرے گا پہلا part sign آپ کا لہزن zero ہے cause آپ کا positive ہے یعنی sign less than zero کا مطلب ہے sign negative ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تاکہ درہ clear نہیں نظر آجائے آپ کو sign theta less than zero اور cause theta positive اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کونسا quadrant ہے جس میں sign negative cause positive ہے تو اگر نہیں سمجھ جاتا تو بس یہ سوچیں کہ cause positive ہے اور sign negative ہے یعنی کہ یہ آپ کا بنتا ہے چوتھا quadrant sign negative تو ویسے دیکھو sign negative یہاں پر بھی ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے لیکن cause کہاں پر positive ہے cause چوتھے quadrant میں تو دونوں باتیں آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پر آپ کا cause جو ہے وہ positive بھی ہے cause is positive اور دوسری بات یہ ہے کہ sign یہاں پر negative ہے صرف آپ نے دیکھنا ہے cause کہاں پر positive cause پہلے اور چوتھے میں تو چوتھے میں cause positive sign negative تو لائے تھا یہاں پر اس کا آنسر آئے گا terminal arm of theta lies in terminal arm of theta lies in terminal arm of theta lies in fourth quadrant اس کیڑے hi چاہوں گا۔ یہ اس کیونکہ بات آج ہے کہ اگلا سیکنڈ بارٹ ہے آپ کوt با ہے کوڑ پوزیٹیو ہے کوڑ بھی پوزیٹیو ہے کوڑ بھی کوڑ پوزیٹیو کوڑی دونوں کا پر پوزیٹیو ہے اس پہلے کوڑی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کیاں سبڑی ہواتے ہوسٹرہ دائے گا تیسرا بات اگلتا ہے بھی اکلتا ہے جا نیگٹیو کاؤز پوزیٹیو سے تو یہ پھر وہی بات ہے چوتھا입니다 یا برا نہیں سیکاڑ نیگٹی ویاں بھی نیگٹی شکنڈ مالی ٹی ہی بات پر ہوتا ہے سیکن دیکھوں ھلات اور سی نیگٹی depend کی تھی اسرے اکواڑن میں صرف ٹین اور کا آج ہوتے ہیں کوت ٹارڈ ممندٹ ہوںама پھر نی آیا جو آپ کا پہ کر staat آردین لوگ rua آتی آرینÖ آٹین اور آر Kundがšeٹ ہر ہر ہم آتیٰ انت anál Nikki کے تو ہم نیگٹیو ہیں تو لہذا جو آپ کا ہے یہ چوتھا اس میں تھیٹا آپ کا لائز کرے گا تھرڈ قوارڈرن میں تھٹا لائزن تھرڈ قوارڈرن کوڈ پوزیٹیو سائن نیگٹیو اب آپ سوچیں کوڈ کہاں پر پوزیٹیو ہے کوڈ آپ کا تیسر قوارڈرن پوزیٹیو اور یہاں پر سائن نیگٹیو ہے اس کا آنسر آئے گا پانچمیں کا تھرڈ قوارڈرن اور چھتا کوز نیگٹیو ہے تین بھی نیگٹیو ہے کوز بھی نیگٹیو ٹین بھی نیگٹیو تو یہ کون سا ہے یہ آپ کا سیکنڈ قوارڈرن میں صرف سائن پوزیٹیو اور اس کا ریسی پرکل پوزیٹیو ہے یہاں پر سائن ثیٹا پوزیٹیو ہے اور اس کا ریسی پرکل خوشکنڈ ثیٹا پوزیٹیو ہے باقی باقی تو ہم نیگٹیو ہیں فلاہذا چھتے کام سر جو ہے وہ ثیٹا لائزن یہ آپ نے پوری باہ لکھنی ہے ٹرمینل آرم آف ثیٹا لائزن سیکنڈ قوارڈرن ٹھیک ہے جی یہ آپ کے جو ایکسیس نائن پنٹ ٹو کے پہلے دین کوسٹن ہے یہ تو آپ کے ہیں ابجیکٹیو ٹائپ ٹھیک ہے وہ صرف بک والا یہ ٹیسٹنگ کرنا چاہ رہا ہے کہ بچے کو کچھ یہاں پر بیسک جو ہم نے پڑھی ہے وہ سمجھ آگئی ہیں کہ نہیں آگئی تو آئی ہوپ بیسٹ کے آپ کو یہ چیزیں کچھ سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کوسٹن نمبر جو فور ہے اس کو پروپرلی سٹارٹ کریں گے تو لیکن کوسٹن نمبر فور کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں ان کو اچھے دیکھے سے دیکھ لیجئے گا دوبارہ ٹھیک ہے میری یہ ویڈیو کسی طرح سے بھی آپ کے لئے الفول ہے تو اس ویڈیو کو آپ لازمان لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ